بیلکم کو ایرادر ویلوگ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے اس میں ہم بات کرنے لگے ہیں جی اسٹریلیا اور نیوزلینڈ کا جو مائچ ہے اس کے اوپر یار ایجزیکیوشن آپ لوگوں نے دیکھی ہے مرات کولی کی سچ ایک ریٹ پلئیر اور یہ سب چیزیں اسے ورلڈ کپ شروعوں سے پہلے ایکسپیکٹ نہیں جاری تھی باوراظم سے لیکن انفارشنیٹلی یہ سب کچھ ہو نہیں سکا نیوزلینڈ اور انڈیا میری نظر میں دو اس ٹائم فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں ورلڈ کپ فائنل کے لیے پاکستان کریدم ٹوٹ چکا ہے بسکل لیکن اللہ کرے آگے یہ معاملات بہتر ہو جائے لیکن انڈیا کو جو برات کولی کی سپوٹ حاصل ہے چیز کر رہا ہے برات کولی کی سرسجاب گریٹ ورڈرفل چیزنگ ٹیکنیک بڑی زبردست ہے پریشر میں نہیں آتے آج بھی سینچری ہوتے ہوتے رہ گئی انفارشنیٹلی وہ ہارڈ لک ہے لیکن انڈیا ٹیم کا جو ریزم بن چکا ہے وہ ورلڈ کپ فائنلز کے لیے فیورٹ نظر آتی ہے میرے حیال سے دوسرا نیوزلینڈ ہے کینی ملیم سن ایٹس پری میرے لگتا ہے کہ نیوزلینڈ کو ڈیزرو ہے کرتی ہے زیادہ پاکستان کے پاس دیکھیں شاہرین شاہ فریدی اور ہارس روف ورلڈ کپ شروعوں سے پہلے بڑی ان کی ہائپ تھی لیکن انفارشنیٹلی وہ ساری ابھی تھوٹی ڈاؤن جا چکی ہے اللہ کرے کل افغانستان کے ساتھ میچ ہے تو پاکستان کچھ ایکسٹرارڈینری کرے یہ نا آفغانیوں کے ساتھ جس طرح ہر بار ہی ہو رہا ہے ہم پھر بھی پھر اس دبا پھر کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کر کے بیٹھ گئے تو باقی اور اس کے لئے آسٹریلیا پاکستان انڈیا انڈ نیوزلینڈ انگلینڈ کے بچان سے لیکن میری نظر میں تو یہ چار پانچ ٹیمیں جو ہیں وہ کے پرفارم کر رہی ہیں باقی آنکے دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے میک دیکھتے میک دیکھتے مزہ آئے اور میرا دل کیا کہ اس کے پر میں چھوٹی سی وڈیو بناؤں اور اپنے جذبات یا جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کروں کیونکہ ہم یہ ساری ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں پاکستان سے لیکن پاکستان صاحب جو ہیں وہ نہیں کر سکے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں اس وجہ سے بھارا انڈیا ہوئی سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے لیکن چلو نیبرز ہیں پین کا گوڈ نیبر ہوئی اپریشیٹ انڈیا جس میں تو کچھ برائی نہیں ہے تو بس یہ دل کی آجی انڈیا کی تریف کرنے کو تو کر دی ہے وڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر لائک اور سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ